اسلام علیکم دوستو کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں ندیم اسکر آج آپ کو شو کروا رہے ہیں رانہ عمران صاحب جو لاہور سے ڈیفنس والی چھتے ہیں ان کے بریڈر کبوتروں کا دوستو ابھی جو آپ کو ویڈیو دینے لگے ہیں ریکارڈڈ ویڈیو دینے لگے ہیں ایچ ٹی کوالیٹی میں تاکہ آپ کو جو انا وہ اس کی کوالیٹی اچھی ملتی رہے ہیں دوستو رانہ صاحب کے پاس بڑی شاندار بریڈز ہیں جو مین بریڈز ہیں اس میں تصویر والے کبوتر ہیں کالی موتی والے کبوتر ہیں اور اس کے علاوہ ہینو اور لالپری کبوتر ہیں دوستو اس وقت جو آپ کو کبوتر شوک کروانے لگوں بڑے مضبوط بڑے شاندار کبوتر ہیں آپ بھی دیکھیں گا اس ویڈیو کو تھوڑا زغور سے دیکھیں گا کیونکہ جو کبوتر رانہ صاحب نے منیج کی ہوئے ہیں تصویر والے مشاہد ہی کسی نے کی ہو آئیں پہلے آپ کو اس کی آنکھ کا شوک کرواتے ہیں یہ دوستو دیکھیں کیسی خوبصورت آنکھ بہت کم کبوتروں میں یہ آنکھ آتی ہے میاں نظیر صاحب والے کبوتروں میں یہ آنکھ ہوتی ہے لیکن دوستو اسے منیج نہیں کیا جا سکتا یہ دیکھیں کیسی باریک تلہ ہے اس کا اور رنگ دیکھیں بڑا شاندار وسیع کشادہ رنگ ہے زمین سفید ہے اور اوپر ایک رنگ جو دائرہ ہے دائرے کی شکل میں سرخ ذرات ہے اور پلک دیکھیں بڑی کشادہ آنکھ پلک باریک ہے اور پلک کے اوپر جو پلک ہے زرد کلر میں بڑا شاندار اور خوبصورت کبوتر یہ دوستو اس کے پر کا شوک کریں بڑے شاندار پر پر کے اوپر پر باہر کی طرف نکلتے ہوئے اچھے بریڈر کبوتر کی نشانی اور اس کے علاوہ جو بغل ہے وہ بغل جسم کے اوپر جاتی ہوئی یہ دوسرے پر کا شوک کریں بڑا شاندار پر یہ دم کا شوک کریں دوستو کیسی خوبصورت اور بند دم سپورٹیو پر بڑے شاندار پنجے کا شوک کریں دوستو غور طلب ایک کتاب ہے یہ کبوتر دیکھیں جامنی پنجے بلیک کلر بلیکش کلر میں آرہے ہیں کٹ بڑے خوبصورت ہے باریک نلی ہے بڑا خوبصورت کبوتر اس کا ذرا فلویو دیکھیں بہت کم کبوتر اور اتنے خوبصورت اور پر پرزے کے مکمل ہوتے ہیں یہ مدد یہ ہے اچھا رانساں پر میں تھوڑا سا تشبیر والے کبوتروں کے متعلق بھی بتائیے گا کب سے آپ کے پاس ہیں اور کس طرح انہیں منیج کرتے ہیں کارپوک پرزے کو یہ بچے ہیں یہ میرے پاس تشبیر میں کوئی آٹھ دس سال پہلے جوڑا بناتا تھا آٹھ دس سال پہلے جوڑا بناتا تھا یہ میرے پاس بس یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اللہ کی طرف سے ہی منیجر جانتا ہے اللہ ایک کرنے والا ہے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں ہر جانور کی لیکن ہر جانور اپنی سوچ کے مطابق وہاں آکے فٹ نہیں ہوتا کچھ جانور ہوتے ہیں جو سوچ کے مطابق ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو سوچ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں یہ میرا جو جوڑا لگایا اللہ کی طرف سے وہ ایسا لگ گیا ہویا ہے کہ سو سے باہر میرے شوق کے مطابق اس کا ریزلٹ اور میرے پسند پہ لگا دوستو بڑی شاندر مادہ جتنا اچھا نارا اتنی اچھی مادہ رہا ناصر میں دیئے اس کی آنکھا شوق کریں دوستو آنکھ سے پہلے اس کا جو نوک ہے وہ دیکھیں بڑی شاندر اور لنثی نوک بہت لمبی اور ماتھی کے اوپر لگی ہوئی دوستو اچھے کپوتر کی یہ نشانی ہوتی ہے اس کی زمین دیکھیں سفید زمین ہے تل اس کا جو ہے بلیک تل بلکل باریک ہے رنگ بڑا کشادہ ہے اور اوپر مینج کیے ہوئے جیسے بلکل رنگ کی طرح سرخ ذرہات ہے اس کی آنکھ یہ اس کے پر کا شوق کریں بڑا شاندار پر پر کے اوپر پر کشادہ بغل جسم کے اوپر جاتی ہوئی یہ دوسرے پر کا شوق کریں یہ دوستو بڑی شاندار بغل بڑا شاندار پر یہ اس کی دم کا شوق کریں کیسی خوبصورت دم اور اوپر سپورٹنگ پر یہ اس کے پنجوں کا شوق کریں دوستو بڑے شاندار خوشک پنجے اس کے باریک نلی جامنی کلر میں یہ اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی یہ اس کا فلویہ دیکھیں بڑی شاندار مادہ بڑے شاندار دوستو اتنی اچھی قوالٹی میں اتنی تعداد میں کم لوگوں کے پاس کبوتر ہوتے ہیں رانہ صاحب کا نمبر پوسٹ کے اوپر دیا ہوا ہے اگر کوئی دوست رانہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ رانہ صاحب سے رابطہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی دوستو تصویر کبوتر ہیں یہ اسی مادہ کا بھائی ہے ابھی جو مادہ آپ کو دکھائی ہے اسی مادہ کا بھائی ہے یہ اس کی نوک دیکھیں بڑی شاندار اور آنکھ سفید زمین باریک تل اور اس کے اوپر سرخ زر رہا تھا بڑے شاندار کبوتر ہیں دوستو یہ اس کے پرکہ شوق کریں کیسے پرکے اوپر پر اور کشادہ بغل باہر نکلتے ہوئے پر اچھے کبوتر کی نشانی ہے یہ دوستو دوسرے پرکہ شوق کریں بڑے شاندار وسیع پر خوبصورت نلی اور بغل جواہو جسم کے اوپر جاتی ہے یہ دم کا شوق کریں کیسی خوبصورت شاندار اور بندوں میں اس کے پنجے کا شوق کریں بڑے شاندار پنجے ہیں اس نرکے بلکل خوشک باریک نلی اور جامنی کلر میں موشی یہ جڑا لگایا ہوگا ہے لہذا کیا ہوگا یہ دوستو اسی نرکی بہن ہے یہ اس کی آنکھا شوق کریں بڑے خوبصورت شاندار آنکھ سفید زمین باریک تل بڑا کشادہ رنگ اور کشادہ آنکھ باریک تل باریک پلک اور وسیع آنکھ ہے اس کی یہ اس کے پرکہ شوق کریں بڑا شاندار پر ہے اس کا پر کے اوپر پر بغل جسم کے اوپر جاتی ہے یہ دوسرے پرکہ شوق کریں دوستو بڑے شاندار پر ہے اس ماہ دکھ اور یہ اس کے دم کا شوق کریں دوستو بند دم اور بڑی شاندار یہ دوستو اس کے پنجوں کا شوق کریں باریک خوشک اور جامنی کلر میں پنجے ہے باریک نلی ہے بڑے شاندار کبوتر ہیں دوستو آپ کو شوق کروا رہے ہیں رانہ امران صاحب جو ڈیفنس والے ہیں ان کی چھت پر بڑے شاندار اور خوبصورت بریڈر کبوتر ہیں دوستو اکثر چھتوں پر جاتے ہیں دوستو کے انٹریزے کرتے ہیں سادزہ کرام سے ملاگات ہوتی ہے میاں نظیر صاحب والے کبوتر ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس میاں نظیر صاحب والے لے کے لا سکتے ہیں لیکن ان کبوتروں کو منیج کرنا ناممکن سی بات ہے لیکن رانہ امران صاحب جو ڈیفنس والے لاہور کی چھت پر موجود ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کبوتروں کو منیج کیا ہوا ہے ایک ایک رنگ ایک ایک پر پرزہ جو بڑا شاندار ہے دوستو اس وقت آپ کو جو رانہ امران صاحب سفید زمین ہے باریک تل ہے کشادہ رنگ ہے اور پلک بڑی شاندار ہے یہ دیکھیں بڑی وسیع آنکھ کے مالک یہ کبوتر ہے یہ دوستو اس کے پرکہ شوک کریں بڑا شاندار پر اور بڑی کشادہ بغل ہے اس کے یہ دیکھیں بڑا شاندار پر لگا ہوا اور بغل دیکھیں گو اور طلب پرکی اوپر پر باہر کی طرف نکلتے ہوئے یہ دم کا شوک کریں کیسی خوبصورت اور شاندار دم ہے یہ پنجوں کا شوک کریں دوستو بڑے شاندار پنجے ہیں اس کے جامنی کلر میں کٹ بڑے خوبصورت ہے اور بڑے اچھے کبوتا یہ مادہ دیئے اس کو نہیں یہ لادہ ہے یہ آگے سے ہم دخا رہا ہوں جو تصویر ہوں آگے پٹھیں پٹھیں میں دوائیں یہ دوستو تصویر والوں میں سے بنے ہو کبوتر ہیں یہ اس مادہ کی آنکھ چیک کریں کیسی شاندار آنکھ ہے اس کی باریک تل سفید زمین بڑا رنگ اور اوپر جو سرخ ذرات ہیں گلابی کلر میں اس کے ذرات ہیں بڑے خوبصورتی کے ساتھ منیج کیے ہوگا دوستو میاں صاحب والے کبوتر جو تشویر کبوتر ہیں انہیں جب بھی کراس کریں یا پھر دوسری طرف لے کے یہ جو ان کا رنگ ہوتا ہے یہ پھیل جاتا ہے لیکن رانہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے منیج کیا ہوا یہ اس کے پر کا شوک کریں بڑا شاندار بار ہے پر کے اوپر پر باہر نکلتا ہوا اور باہر کے تینوں پر بڑے خوبصورتی یہ دوسرے پر کا شوک کریں بڑا شاندار پر اور بڑی خوبصورتی یہ اس کی دم کا شوک کریں دوستو اس کی پنجے کا شوک کریں بڑا شاندار اور خوبصورت پنجے یہ دوستو اس کا فلویو دیکھیں بڑا شاندار مادہ ہے یہ بھی دوستو ایک بڑا شاندار کبوتر آیا ہے غانہ عمران صاحب کا تصویر والے کبوتر ہے بڑی شاندار آنکھ سفید زمین باریک تیل کو شادہ رنگ اور اوپر سرخ ذرات بڑی شاندار آنکھ ہے اس نرکی یہ دیکھیں پر بڑا شاندار دوسرے پر کا شوک کریں بڑا شاندار اس کی دم کا شوک کریں اس کی پنجوں کا شوک کریں بڑے خوبصورت بڑی شاندار پنجے ہیں اس کے یہ اس کبوتر کا دوستو فلویو دیکھیں اب یہ دو تین دوستو کے پاس آئیں یہ دوستو چھٹو والوں میں سے ہیں تصویر کبوتروں سے ہی ہیں یہ بھی بڑی شاندار مادہ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت آنکھ سفید زمین باریک تل خشادہ رنگ باریک پلک یہ دیکھیں اس کے پر کا شوک کریں دوستو بڑا شاندار بار دوسرے پر کا شوک کریں بڑا شاندار بار کتنے منٹ کے ہوگی اس تو بادست یہ دوستو اس کے پنجوں کا شوک کریں بڑے شاندار پنجے خشک باریک نلی اور بڑے خوبصورت کٹس کے بڑے اچھے کبوتر یہ اس کا فل ویولے دوستو بڑے خوبصورت کبوتر اور بڑے شاندار کبوتر چلا دیکھیں اچھا دوستو آج آپ کو شوک کروا رہے ہیں رانہ عمران صاحب جو ڈیفنس والے ہیں ان کی چھت سے ابھی آپ کو شوک کروایا تھا رانہ عمران صاحب کے تصویر والے کبوتر ہیں نیان عزید صاحب ان کا شوک کروا رہے ہیں دوستو ہمارا جو کبوتر بازی کا رازر رموز کا یوٹیوب چینل ہے سبسکرائب کر لیں ہمارا جو پیج اور گروپ ہے اسے لائک اور جائن کریں تاکہ آپ کو لائک اور ریکارڈڈ اچھی ویڈیو ملتی سبسکرائب کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں